سولن اسپتال میں قریب دو ماہ سے بچوں کا چکت سک نہیں ہے جس کے چلتے بچوں کا علاج کروانے آئے پریجنوں کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آردھیک روپ سے صدریڈ لوگ تو نیجی اسپتالوں کا روک کر سکتے ہیں لیکن گریب اپنے بچے کو لے کر کہاں جائے اس کے بارے میں شاید سوچنا پڑ رہا ہے بچوں کا علاج کروانے کے لیے سرمور کی دور دراج کشیتر دھاملہ سے آئے پریجن کا کہنا ہے کہ انہیں سب سے نزدیک سولن اسپتال پڑتا ہے اس لیے وہ یہاں اپنے بچے کا علاج کروانے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے لیکن اسپتال میں چکت سک نہیں ہے وہیستانی لوگوں نے بھی روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسپتال میں کئی بچوں کی موت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہیں چکت سک نہیں مل رہا ہے سر ادھر ڈاکٹر نہیں بلتے ہیں کافی سمیے سے اور اتنے دور سے آیا ہم سترہ سی کلیمیٹر بچوں کے ڈاکٹر ڈیڑھ مہینے دو مہینے ہو گئے جبکہ وہ پلگ نہیں ہیں ایک ڈاکٹر بپین تھے انہوں نے ٹرانسور کر دیا شملا کے لیے اور دوسری ڈاکٹر شیخہ ہے ان کے ہاتھ میں چھوڑ لگ گئی جس سے ایکسیڈنٹ کے قارن وہ ایک مہینے سے آنے رہی ہیں سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ بچے کتنے پریشان ہیں سرکار کا ہونے کا کیا فیدہ ہے یہاں کوئی فیدہ نہیں ہے کئی پیشنٹ تو ایسے چلے جاتے ہیں جن کی کہنے کے ضرورت پڑتی ہے کہ یہ بچہ چلا گیا یا یہ پیشنٹ ڈاکٹر کے قارن چلا گیا کیونکہ ڈاکٹر نہیں ہوتے تو کیا کرا جائے موت ہو جاتی ہے اس لیے ہم سرکار سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں ڈاکٹر بھیجئے اتنا بڑا ہسپیٹل بننے کا کیا فیدہ ہے جب اگر ڈاکٹر نہیں بھیجو گے ہمارا بچہ بہت بیمار ہے ایک مہینے کا بچہ ہے اور کہیں لے نہیں جا سکتے یہاں کے لئے ہمیں نزدیک پڑتا ہے ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور ہمارے لئے ڈاکٹر چیئے گوڑ تلبے کی سولن اسپطال میں پچھلے دو ماہ سے بچوں کا ڈاکٹر نہیں ہے ایسے میں اگر روک سے پیڑیت بچوں کو لے کر کوئی پریجن آتا ہے تو کوئی ہنگامہ نہ ہو اس در سے انہیں اینٹی چکٹسک کے پاس بھیج دیا جا رہا ہے ایسے میں اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں کس طرح کے علاج سولن اسپطال میں مل رہے ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ سولن میں روز قریب ڈیڑھ سو بچے اپنا علاج کروانے آتے ہیں لیکن دو ماہ سے کچھ روگی نیجی اسپطال کا روک کر کے اپنی جیو ڈھیلی کروا رہے ہیں تو کچھ پیسے کی کمی سے بچوں کی بیماری سے سمجھو تک کر رہے ہیں